اسلام علیکم میں جواز حسن جوئیہ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہمارا ٹاپک سلکنگ سٹیج یعنی جب ٹیسلنگ پر چھلی یا سٹا ظاہر ہوتا ہے اس سٹیج پر یہ جو چھلی کے اوپر ایک بال نکلتے ہیں اسے سلک کہتے ہیں سلک پر اوپر جو ٹیسل نکلا ہوتا ہے اس میں سے پولن شاور ہوتا ہے یعنی اوپر سے پولن کا پاوڈر جو ایک پاوڈر شکل میں ہوتا ہے پولن اس سلک پر ان بالوں پر گرتا ہے اور ہر ایک بال ایک دانہ فارم کرتا ہے یعنی کہ ایک بال ایک دانہ بنانے کا مجھے بنتا جب یہ چھلی یا سٹی باہر نکلتی ہے قوم کہتے ہیں انگلیش میں یہ قوم ظاہر ہوتی ہے تو اس پہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ظاہر ہوئے سلک یا بال نظر آتے ہیں اوپر سے ٹیسل جو انٹینا ہے اس میں سے پولن جھڑتا ہے نیچے گرتا ہے اس کا شاور ہوتا ہے اور اس طرح ان بالوں کی مدد سے یہ کروسنگ ممکن ہوتی ہے اور کروسنگ کے بعد چھلی کے اندر ایک دانہ بن جاتا ہے عموماً یہ پولینیشن کا عمر صبح ساڑھے آٹھ سے نو بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک دن شوتا ہے رات کے وقت یا بارہ بجے دن کے بعد یہ عمل نہیں ہوتا یعنی کہ سلک پر ان بالوں پر پولن کا شاور نہیں ہوتا ان بالوں کی لمبائی دو سے دھائی انچ ہوتی ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مکعی کی فیلڈ میں جب یہ سٹا ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سلک یعنی بال آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ چار انچ تک لمبے ہو جاتے ہیں یہ کیوں لمبے ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی سٹی یا چھلی یا قوم ظاہر ہوگی اس میں سے سلک یا بال باہر نکلے ہوں گے شروع میں وہ آدھے انچ، ایک انچ، ڈیڑھ انچ، دو انچ، ڈھائی انچ تک جائیں گے بنیادی طور پر یہ بال اس لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پولن کے لیے جو اوپر سے پولن شاور ہوتا ہے اس کے لیے ایک گنجائش بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان تک وہ پولن پہنچ جائیں اگر ایک خاص وقت تک وہ پولن ان سلکز تک ان بالوں تک نہیں پہنچتا تو یہ پولن کی تلاش میں لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر مزید لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ چار انچ تک لمبے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی فیلڈ میں چھلی یا سٹے کا جو بال ہیں سلک ہے یہ زیادہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو پولن نہیں مل رہا اس کی کراسنگ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ زیادہ درجہ حرارت ہے جب مکعی ٹیسلنگ کرتی ہے اس کا انٹرنا باہر آتا ہے جس پہ پولن بکٹس ہوتے ہیں تو اگر درجہ حرارت چالیس یا چالیس سینٹی گریٹ سے زیادہ ہو تو وہ پولن موٹیلٹی کا باعث بان جاتا ہے یعنی کہ پولن مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مردہ پولن جب سلک پر گرتا ہے اور کروسنگ نہیں کرتا تو سلک کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر پولن آیا ہے اور وہ لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک وجہ شدید درجہ حرارت ہے چالیس ڈیگری سینٹی گریٹ یا اس سے زیادہ کا درجہ حرارت کی وجہ سے پولن کی موت واقع ہو جاتی ہے پولن زندہ نہیں رہتا یہ بڑی وجہ ہے اور دوہزار انیس میں موسمی مکعی میں ہم نے شدید قسم کے درجہ حرارت جسے الٹرا والٹ ریز یا ہیٹ ویو کا نام دیا گیا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہماری فیلڈ میں بہت سے لوگوں کی مکعیوں میں مکعی کی فصلات میں دانہ بننے کا عمل نہیں ہو سکا یا ایک سٹی پر پندرہ بیس پچاس دانے بنیں باقی نہیں بن سکے اس کی وجہ درجہ حرارت تھا کیونکہ اس وقت درجہ حرارت بیالیس سے ترتالیس ڈگری تک چلا گیا تھا اور پولن کی موٹلٹی ہو گئی تھی پولن مر گیا تھا اس بار بھی جن لوگوں کی سلکنگ کا عمل چار تین چار پانچ دن پہلے شروع ہوا یا چھے دن پہلے شروع ہوا تو ان کے سلک یعنی چھلی کے بال لمبے ہونا شروع ہو گئے اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ درجہ حرارت زیادہ تھا اس کی دوسری وجہ کہ چھلی کا سلک یا بال زیادہ لمبے کیوں ہوتے ہیں زمین کی خوشکی ہمارے پاس درجہ حرارت سے جنگ لڑنے کے لیے صرف ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے پانی اگر اس ٹیج پر اور اس سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ اس ٹیج پر اپنی زمین کا اچھا وطر قائم رکھیں مسلسل اچھا وطر قائم رکھیں اس ٹیج پر اگر تھوڑی سی پانی کی کمی آجائے تب بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا اس کے علاوہ تیسری وجہ اگر صبح آٹھ بجے سے دن بارہ بجے تک شدید جکھڑ یا ہوا چلے پہلے بتایا کہ یہ پولن پاودر کی شکل میں ہوتا ہے جو اوپر ٹیسل سے گرتا ہے اور نیچے اس سلک یا بال تک آتا ہے اگر شدید جکھڑ یا ہوا چال رہی ہو تب بھی یہ عمل متاثر ہوتا ہے اور چھلی کا سلک لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے چوتھی ایک وجہ عموماً دوست پوٹاش کو اہمیت نہیں دیتے پوٹاش بنیادی طور پہ بہت سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس پولن کی قوت مدافیت میں بھی اضافہ کرتی ہے یا یوں کہلیں کہ پوٹاشیم سے پولن کی فٹیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے پوٹاش کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک منجملہ وجہ ہے وہ ہے کہ آپ کی مقعی میں ہر انگریڈینٹ ضرورت کے مطابق اور اس کے بہترین وقت کے مطابق استعمال نہیں ہوا یعنی جس وقت اس کی ضرورت تھی اس وقت اس کو وہ گزہ یا نیوٹرنٹ نہیں دیا گیا بعد میں دیا گیا یا ضرورت سے بہت کم مقدار میں دیا گیا اس کی وجہ سے بھی پولن کی مدافیت کم ہو جاتی ہے اور پولن کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کروسنگ نہیں ہوتی ہے اور چھلی کا سلک لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وقت آپ کی ٹیسلنگ ہو چھلی باہر آئے اور چھلی کا سلک ڈھائی انچ کی لمبائی سے آگے جانے لگے یعنی کہ ڈھائی انچ سے زیادہ لمبا ہونا لگے تو آپ اپنی فیلڈ میں بارڈر لائن پر یعنی باہر والی سائٹ پر ایک دو چھلیوں کو اوپر سے کھول کر دیکھیں اور پھر اپنی پلوٹ کے سینٹر میں جا کے درمیان میں جا کے پھر اپنی چھلی کو تھوڑا سا کھول کر دیکھیں اگر پولینیشن ہو رہی ہے تو آپ کی چھلی کے اندر سفید کی جگہ ہلکے سے پیلے ڈاٹس پیلے نشان بننا شروع ہو جائیں گے کبھی اس طرح بیبی کون یا تازی نکلی چھلی کو کھول کر دیکھیں تو اس میں بائی فرکیشن تقسیم ہوئی ہوتی ہے دانوں کے نشان بنے ہوتے ہیں لیکن وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں جب پولینیشن ہوتی ہے تو جیسے ہی پولینیشن ہوتی ہے اس کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر یہ وائٹ یا یہ سفید جو دانے کی نشان بنے ہوتے ہیں پیلہ ڈاٹ ان پہ آ جاتا ہے پیلہ نشان آ جاتا ہے تو ہمیں اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری فیلڈ میں پولینیشن کا عمل ٹھیک چل رہا ہے اب اس طرح ہماری مکہیاں تیس دن کروس کر چکی ہیں تو ایسے دوست اپنی نیوٹرنٹس پر خاص توجہ رکھیں اور اپنے پانی پر خاص توجہ رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم